چیزیں کل میں نے ایک ویڈیو بنایا تھا جس میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 2022 کے aspirants اب جب نیا سال چالو ہو گیا ہے کیسے اپنی تیاری کو organize کر سکتے ہیں میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ جو students بالکل scratch zero سے تیاری چالو کر رہے ہیں ان کے لیے ضروری یہ ہے کہ وہ اپنے حساب سے درن نشہ کر لیں کہ ہاں آپ سے تیاری کروں گا اور پریشان ہونا چالو نہ ہو کہ میری پانچ مہینے چھ مہینے میں تیاری ہو سکتی ہے چیزیں بالکل opposite ہیں 2023 کے aspirants کے لئے آپ کا exam may 2023 میں expected ہے may 2023 میں آپ سے لے کے 16 months پچھے ہوئے اور آپ یدی properly ابھی سے تیاری کرنا چالو کریں گے rule دو ہفتے تین chapter two week three chapters one physics one chemistry one biology آپ کی بہت اچھی تیاری ہو جائے گی بہت اچھے طریقے سے revision ہو جائے گا اور میں آپ کو بتا سکتا ہوں ہم نے کافی سارے students کو دیکھا ہے جو ڈیسیمبر جینوری میں آکے اس ٹائم پہ تیاری چالو کرتے ہیں first attempt پہ crack کر جاتے ہیں تو آپ کو first attempt پہ need crack کرنا ہے you should start now if you are a 2023 aspirant آپ کو 11th کا جتہ بھی ڈر تھا شو میں پریشانی ہوتی ہے 10th سے 11th میں کوئی منہ نہیں کر رہا اور اب آپ سمجھ گئے ہیں کی پریشانی ہوتی ہے اور اب چیزیں تھوڑی easen out ہو گئی ہے اب لگ جاتے ہیں کیونکہ ultimately it is not enough کہ آپ صرف board exam میں اچھا score کریں important یہ ہے کہ آپ first attempt need be clear کریں تو میں آپ کو دو چیزیں بتانا چاہتا ہوں پہلی چیز جیسے میں نے کل schedule بنایا تھا اسی طریقے سے اب سے لے کے end تک میں نے 2023 aspirants کے لئے schedule بنا دیا ہے یہ والا جو excel کا schedule ہے excel file میں کیونکہ آپ اسے edit کرنا important ہے یہ ہم نے need map کے telegram channel پہ ڈال دیا اب اس schedule کو جڑا سمجھ دیجئے تین جنراری سے start ہو رہا ہے study کے chapter لگ دیئے ایک physics ایک chemistry ایک biology اور آپ جیسے جیسے آگے جائیں اس والی جگہ کو خالی چھوڑ دیجئے revise والی کو ابھی کے لئے بڑھتے جائیے گا دو دو ہفتے کا اپنا target بنایا دو ہفتے میں تین chapter اور revise والا portion چھوڑ دیجئے گا اور آپ add کرتے جائیے گا تو اس schedule کو آپ کو بنانا ہے جب آپ اس schedule کو بنا لیں گے اور اس schedule میں آپ changes بھی کر سکتے ہیں میں اسی لئے سے sample schedule بول رہا ہوں recommended schedule نہیں بول رہا آپ کو اس میں change کرنا چاہیے یہ دی آپ کو لگتا ہے کہ مجھے پہلے والے chapter آتے ہیں میرے school exam آ رہے ہیں انہی chapters کے ساتھ میں need کی بھی تیاری چالے کر رہے ہیں تو پہ آپ physics کے اندر پہلے waves یا oscillation یا kinetic theory of gases یا thermodynamics یا thermal property is a matter یہ سب chapters بھی ڈال سکتے ہیں biology میں آپ human physiology کے chapters ڈال سکتے ہیں chemistry میں آپ organic chemistry inorganic chemistry ڈال سکتے ہیں اور یہ schedule بنا لیجئے یہ sample schedule ہے آپ سے expected ہے آپ اسے customize کریں گے اس وئے نے study والے chapter ڈال دی ہے ان کو revise والے portion کو خالی چھوڑ دے جگہ دوسری چیز میں آپ کو یہ دکھانا چاہتا ہوں کہ target oscillation of waves آنے والے وہ بہت سے start کرنا چاہتا ہے پہلے والے چیپٹر تھوڑے بہت آتے ہیں پر ان چیپٹر سے اچھ ہی ترے start کرنا چاہتا ہے very good تو چلو physics کے اندر thermal properties of matter study کریں گے chemistry کے اندر hydrogen یہ study کریں گے bio کے اندر digestion and absorption study اپنے تین چپٹر ڈیسائیڈ کر لیں اور آپ کو revision کے لیے بھی add کرنا چاہتے ہیں absolutely you should be able چلو bio molecules ساتھ میں revise بھی کر لیں next کیا thermal properties of matter physics یہ چپٹر آرام سے پڑھی ہے جلدواز ہی نہیں ہے پندرہ گھنٹے کا target رکھا ویڈیو دیکھتے ہوئے notes لیا اس کے بعد 12 گھنٹے لگے اس میں 3 گھنٹے میں ncrt کا reading کیا اور اس کے بعد 7 گھنٹے کا question practice کر لیا اپنے جو recommended ncq hydrogen چھوٹا چپٹر ہے چلو پھر بھی 6 گھنٹے میں ویڈیو دیکھتے ہوئے notes لیا 2 گھنٹے کا ncrt پڑھا 5 گھنٹے کا question practice کر لیا very good digestion absorption اچھی طرح پڑھیں گے 9 گھنٹے میں ویڈیو دیکھتے ہوئے notes لیا 3 گھنٹے کا ncrt پڑھا 7 گھنٹے کا question practice کر لیا biomolecule revise کرنا ہے آتا ہے چپٹر چلو quickly notes اگر آپ پڑھ لیا ncrt پڑھ لیا 4 گھنٹے اور ایک بار اچھی طرح question practice کر لیا 10 گھنٹے تو یہ آپ کا دو ہفتے کا حساب ہو گیا دو ہفتے میں آپ نے کتنے گھنٹے کی study 64 hours یعنی 32 hours in a week یعنی دن کے ساڑھے چار گھنٹے کر سکتے ہیں یہ بیوٹی ہے 2023 کے aspirants ابھی سے تیاری چالو کریں گے دن کے ساڑھے چار گھنٹے per everyday that is the consistency required اب نالائے کی بند کریے آپ کے پاس opportunity ہے first attempt میں 2023 میں neat crack کرنے کی اور اس opportunity کا یہ نیا سال چالو ہو رہا ہے کیوں drop کرنا ہے first attempt میں target کریے پورا schedule customize کریے میرا جو telegram number ہے 96675 91930 اس میں یہ schedule customize کریے میرے سے share کریے commit کریے کہ ہاں ہم یہ کریں گے دیکھیں 14 دن کا آپ نے set کیا اور اس کے بعد آپ نے target کیا کی پہلا جو test لکھوں گا اس میں میرا score ہوگا ساڑھے پاس so next کیا اور آپ کو 16 جنوری کو ان چار chapters کا test میں جائے سب کچھ available ہے ہے نا chapter ختم کرنے کا مطلب theory کی ویڈیو دیکھتے ہوئے notes لیا ncrt پڑھا question practice اور اس کے بعد question practice کرا اور دو ہفتے کے ان پر یہ والے chapters تین chapter study کی ایک revise کیا اس کا test تو مجھے آپ لوگوں سے اس چیز کا commitment چاہیے میں نے آپ لوگوں سے کہا تھا 3 super habits for year 2022 یہ پہلی جو چیز ہے 2 week micro target set کرنا چالو کریے 2-2 ہفتے کی window میں چیزیں complete کیے جائیے ابھی سے properly لگ جائیں گے میں واپس بول رہا ہوں دن کے ساڑھے چار گھنٹے صرف دن کے ساڑھے چار گھنٹے اور بہت اچھے طریقے سے absorb کرتے ہوئے اچھی طرح آپ کی preparation ہوگی یہ sample schedule جو ہے دیکھیں یہاں سے چالو ہو رہا ہے پورا میں نے ابھی 11th پورشن ہے اس کے بعد 12th پورشن کر کے پورا next year تک دیکھیں اپریل بہت اچھا سکول میں score کریں گے بہت اچھا board exam میں سکور کریں گے اور نیٹ میں first attempt سیلیکشن ہو جائے گا میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں 100% first attempt میں اس سمیہ سے پروپرلی اس طرح سے تیاری کریں گے 100% first attempt میں سیلیکشن possible ہے مجھے آپ سے یہ commitment چاہیے آج سونے سے پہلے 2023 aspirant خود سے بولیں گے بہت ہوا اب نیٹ کی تیاری کریں گے کیونکہ سبنا تھا ڈاکٹر بننے کا دوسری چیز سبنا تھا ڈاکٹر بننے کا اس کے لیے میں نے target set کر لیا اور یہ دو دو ہفتے کا مایکرو target اچیف کروں گا دو ہفتے تین چیپٹر ایک فزکس ایک کیمسٹری ایک بائیلیجی ٹھیک ہے بچوں